ارونت پیڑن کی آروپ میں گھرے تہلکہ کے چیف ایڈیٹر ترون تیج پال کے معاملے میں بی جے پی نیتا ارون جیٹلی نے تہلکہ ماغیزین اور کانگریس پر سوال اٹھائے ہیں کھلی چٹھی میں ارون جیٹلی نے لکھا ہے کہ آخر تیج پال کے خلاف قانونی کا روائی شروع اب تک کیوں نہیں کی گئی ہے جبکہ سنشودر قانون کے مطابق وہ بلاتکار کے آروپی ہے ارون جیٹلی نے یہ بھی لکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیڑت پر یہ دباب ڈال دیا جائے کہ وہ کیس درج نہ کرے کیونکہ تہلکہ کے سمپادک کے کانگریس کے ساتھ رشتے ہیں ارون جیٹلی نے سوشنا پرسارن منتری منیش تیواری پر بھی سوال اٹھائے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ منیش تیواری کو گوہ میں ہٹلر تو دکھ گیا لیکن گوہ میں سیریل ریپس کو نہیں ڈھون پائے بہت ہی تیکھے شبدوں میں ارون جیٹلی کی یہ اوپن چٹھی ہے جس پر کانگریس پر بھی نشانہ ساتھ رہے ہیں اور ترون دیشوال پر بھی ہیں تو ارون جیٹلی کے مطابق یہ سوچے بغیر کہ آروپی کتنا قدعاور ہے اسے سخت سے سخت سزا ملنے چاہیے سمبادک پہ یہ گمبی روشے ہے ویقتی کون ہے ہماری روشی اس میں نہیں ہے لیکن جو سامانی قانون کی پرکریہ ہے وہ ہونی چاہیے اور قانون کا تقاضی یہ کہتا ہے کہ جس سنستہ کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی ایک انہاؤز انکوائری کرے جو سپریم کورٹ گائیڈ لائنز اور اب سنستہ نے قانون بنایا ہے اس کے تحت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ اپراد ہے اور وکٹم کے ساتھ ساتھ سماج کے بھی حط میں جاتا ہے کہ جو لوگ ایسا اپراد کرتا ہے اس کو سزا ملے پولیس اپنی قانونی کاروائی کرے اس قانونی کاروائی میں جو وکٹم ہے وہ کیول ایک گواہ کے روپ میں آتی ہے پولیس کو اب جانکاری ہے کہ اپراد ہوا اور اس لیے اس اپراد کی جانچ پولیس کرے یہ دونوں کاروائی اکٹھی چلتی ہیں یہ ایک دوسرے کا وکلپ نہیں ہے دونوں چلنی ہیں یہی قانون کا ایک بریادہ اور قانون کا تاریخہ ہے اور جو وکٹم ہے سماج میں ہر وکٹی کا دائتو ہے وکٹم کو سمالا جائے سمبادک پہ یہ گمبیر وشہ ہے وکٹی کون ہے ہماری روشی اس میں نہیں ہے لیکن جو سامانی قانون کی پرکریہ ہے وہ ہونی چاہیے اور قانون کا تقاضی یہ کہتا ہے کہ جس سنستہ کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی ایک ان ہاؤز انکوائری کریں جو سپریم کورٹ گائیڈ لائنز اور اب سنستہ نے قانون بنایا ہے اس کے تحت ہوگی تو سنا آپ نے آرون جیٹلی نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا تہلکہ ماغیزین کے دونوں سمپادک قانون سے اوپر ہے جو انہوں نے خود ہی اپراد کے بعد اپنی سزا طے کر لی اپنے لیے ایک نیا آلک قانون بنا لینا ایک ویبستہ بنا لینا کوئی پرائیویٹ آرینجمنٹ ہو جائے دو سمپادکوں کا آپس کے بیچ میں اور اس پرائیویٹ آرینجمنٹ کے تحت کہا کہ جو اس طرح کے گمبیر اپراد کا دوش ہے اس دوشتے اب باب مکت ہو گئے یہ تو قانون کے ساتھ کھلوار ہے قانون کا مزار اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ عام آدمی یا خاص آدمی میں ہم نہ جائیں ہم بالکل وہی پرکریہ اپنائیں جو قانون کی پرکریہ کے بطابق ہے بحال ہاں اس مطلب سے سواؤں۔ ہمارا سواؤں جائے اور موسیقی سواؤں جائے کیونکہ میں نے اپنے کیا ہے